بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کے حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی اس طرح سے اس کلیکٹک بورڈ یعنی چائنہ فٹنگ کیس شیٹ کو اس کے کنیکشن کو کر سکتے ہیں دوستو یہ دو جمعہ دو یعنی دو ساکٹس اور دو بٹن والی ایک پلیٹ ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے کنیکشن ہم کہ آپ کس طرح سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس کی جگہ کوئی اور ساکٹ بٹن کی جگہ آپ ساکٹ لگانا چاہتے ہیں یا ساکٹ کی جگہ بٹن لگانا جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کو لگا سکتے ہیں جیگہ دوستو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ کس طرح سے یہ ساکٹ یا بٹن کو بیل کرنا ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے اس کو ٹیسٹر کی مدد سے اس طرح تھوڑا سا برکو کرنا ہے تو اس کے یہ لوگ کھل جائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں ہم نے ان کو کھولنا ہے یہ کھلنے کے بعد دوستو یہ شیٹ اس طرح سے لیدہ ہو گئی ہے دوستو مومن چینہ فٹنگ بورڈ میں دو طرح کی فٹنگز آتی ہیں ایک فٹنگ ہوتی ہے دوستو کہ یہ جو بٹن ہے یہ پیچھے سے اندر کی طرف لگتا ہے جی دوستو دوسری فٹنگ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف یہ یہ بٹن لگتا ہے یہ آکٹ ہی طرف لگتی ہیں دوستو ان کو ریموو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس جگہ یہ لوگ بنے آپ نے ان کو بس ٹیسٹر کے مدد سے تھوڑا سا پریس کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ اندر چلا گیا دوسرا لوگ یہ بنا ہے اس کو بھی دوستو میں ٹیسٹر کے مدد سے پریس کرتا ہوں یہ لیں میں دیکھیں دوستو ہمارا یہ بٹن ایزیلی ریموو ہو چکا ہے دوستو اسی طرح آپ کو میں یہ باقی ساکٹ بھی ایک ریموو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ساکٹ کے دو لاکھ بنے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے کہ دوستو یہ ایک لاکھ کھل گیا دوسرے کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو اوپر والی سائٹ اس کی اتر گئی ہے ہم نیچے والی سائٹ یہ دیکھیں دوستو ہماری ساکٹ بھی آسانی کے ساتھ ہو چکی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ساکٹ جگہ لگ جائے اور یہ بٹن اس جگہ لگ جائے تو آپ اس کو پر سے پریس کریں تو یہ اسی جگہ لگ جائے گا لیکن دوستو ہم نے اس کو ایسے نہیں لگاؤں گا اس کو دوستو لگانے کا بھی طریقہ یہی سیم ہے آپ نے اس کو اوپر سے رکھنا ہے اس طرح یہ رکھ لی اور اس کو اوپر سے آپ نے پریس کر دینا ہے کیا دوستو اور بٹن کو بھی آپ نے یہ جو پوائنٹ اوپر والا ہے اوپر کی طرف رکھ کے اوپر سے اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی لاغ ٹیچ ہو چکے ہیں جی دوستو باری ہاتی ہے اس کے کنیکشنز کی دوستو اس کے کنیکشن کرنا بہت ہی ایزی کام ہے دوستو میں آپ کو اس کی بڑی پلیٹ کے کنیکشنز کی ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ نے دیکھی تو وہ بھی دیکھ ساکتے ہیں اس کے ڈسکریپشن میں اس کا میں لنک دے دوں گا اس ویڈیو کا تو دوستو اگر آپ نے یہ دونوں ایک بٹن پر کرنا ہے تو آپ نے ان دونوں کو کنیکشن دے کر اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ان دونوں کو اچھا کرنا ہے تو وہ میں آپ کو کل کے دکھاتا ہوں دوستو کنیکشن کرنا بہت ہیزی ہے اس کے کنیکشن میں نے ایک ایک ساکٹ ایک بٹن پر چلانی ہے اس لئے اس سب سے میں اس کے کنیکشن کرنے لگا ہوں ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک پلائر ہے اس کی مدد سے میں وائر یہ آپ 339 کے بھی وائر استعمال کر سکتے ہیں دوستو عمومن جو بورڈ وائرنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں ہم یہ 339 کے ہی وائر استعمال کرتے ہیں دوستو اس کو میں کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو پہلے آپ نے تھوڑا سے اس کو چھیل لینا ہے دوستو میں چھیل لیتا ہوں اچھی طرح سے یہ دوستو چھل لی ہے تھوڑا تو میں نے اس کو آپ نے دوستو ریکوائرمنٹ کے حساب سے چھیلنا ہے زیادہ باہر نہ ہے اس کے باہر نہ باہر جائے تو دوستو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں سکریو کو اوپن کر لی ہے اس وائر کو دوستو آپ میں اچھی طرح سے اس کے اندر پرس کرنا ہے اس کے اندر پوری رکھ کے در سے باہر باہر آجائے اس جگہ سے باہر آجائے اس کو سکریو کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کو دوستو میں نے ٹائٹ کر دی اچھی طرح سے اب دوستو اس باری آجاتی اس کو اس سوکٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے کی دوستو آپ نے ساکٹ کے کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ اس وائر کو ٹیش کر لینا ہے میں اگر اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ ٹیش کرنا جاؤں تو میں اس حساب سے وائر اتنی لگنی ہے اس کو میں ادھر سے کٹ لوں گا اس کو دوستو ادھر سے میں نے کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو بھی اتنا ہی تھوڑا سا چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد چھیل لیا ہے دوستو اس کو بھی میں اس جگہ لگا دیتا ہوں اس وائر اس پوائنٹ پر میں اس وائر کو بھی لگا دیتا ہوں دیکھیں اس پوائنٹ پر بھی میں نے لگا لی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کچھ سوال ہے تو فرمنٹ کر کے ضرور پوچھئے دوستو ٹھیک ہے یہ وائر دوسروں میں نے لگا دی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میں نے بینڈ کر دی ہے دوستو یہ وائر اس لیے ہم زیادہ رکھتے ہیں تاکہ کبھی کبار اس جگہ سے وائر اگر ہیٹ ہو کر خراب ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آگے سے کٹ کر یہ زیادہ وائر تھوڑی سو ہوگی تو اسے چھل کر ہم ادھر لگا لیں گے دوستو اسی طرح دوسری کو بھی ہم نے ایسی لگا لیں گے دوستو اس کو بھی میں اس طرح لگا لیتا ہوں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں دوستو اس کو بھی میں ٹائٹ کر لیا ہے اب اس کی ریکوارمنٹ ہے اس کو بھی کٹ کر لیتا ہوں اس کو اس کو بھی اس پوائنٹ کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں اس کو بھی میں ٹائٹ کر دیتا ہوں دوستو اس کو بھی میں ٹائٹ کر دیا ہے دوستو اتنا سا کانا ہے کہ اس کا یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں اس بٹن کے ساتھ یہ والی ساکٹ کا کنیکشن ہو گیا ہے اور اس والی بٹن کے ساتھ اس ساکٹ کا کنیکشن ہو گیا ہے اگر آپ اس بٹن کون کریں گے تو یہ ساکٹ چلے گی سکون کریں گے ساکٹ چلے گی ٹھیک ہے دوستو اب دوستو جو ہے لائن یعنی جو مین وائرز ہے دو بارز ہوتی ہیں ایک بلیک اور ایک ریڈ جو ریڈ وائر ہوگی دوستو وہ آپ نے ان بٹن کے ساتھ لگا دینا ہے ان والی بٹن کے ساتھ اور جو بلیک وائر ہے تو آپ دوستو سب سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ بلیک وائر میں ٹیسٹ گلو کرتا ہے یا ریڈ وائر میں کیونکہ دوستو عموماً کہیں جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا فیز الٹ آ رہا ہوتا ہے کہ بلیک وائر میں آپ کا کرنٹ آ رہا ہوتا ہے اور ریڈ وائر میں آپ کا ارتھ آ رہا ہوتا ہے دوستو اس کو بھی آپ نے اتنا اس ساتھ سے دوستو آپ نے چھل لینا ہے اس پار یہ چھلنے کے بعد یہ میں چھل لیتا ہوں یہ دوستو آپ نے چھل لی اس کو تھوڑا سا دوستو آپ نے ٹویسٹ کر لینا ہے ان وائرز کو اس طرح سے آپ نے آگے سے ان کو ٹویسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو اچھی طرح سے میں نے ان کو ٹویسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں موائرز کو دوستو میں نے ٹویسٹ کر لیا ہے اب دوستو ان کو بھی ادھر لگا دیتا ہوں دوستو ان دونوں کا اپنے ان دو پوائنٹس کو آپس میں جوانڈ کر لینا ہے اور اس سکریو کو بھی ٹائل در دینا ہے دوستو اسی طرح آپ نے ان نیوٹرلز وائر کو بھی ان دونوں ساکٹس کی اس وائر کو بھی کنیکٹ کر دینا ہے ایدھر اس طرح سے دوستو میں بھی اس کو بھی کنیکٹ کر لیتا ہوں اس کو دوستو آپ نے اس طرح بھی ٹویسٹ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ شیل لیا اور آگے سے اس کو آپ نے ایسے ٹویسٹ کر کے آگے سے پار دی دوستو یہ ٹویسٹ ہوگی ہے اب ہم ان دونوں پوائنٹس کو بھی آپس میں جوانڈ کر دیتے ہیں دوستو ان دونوں پوائنٹس کو بھی ہم نے جوانڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں دوستو اس وائر کو بھی میں نے جوانڈ کر دیا ٹھیک ہے دوستو اب اس کو بھی در سے کٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی در سے جو زیادہ اس کو بھی ہم نے اس کو بھی کٹ کر دیا دوستو اب آپ نے جو جس وائر میں ٹیسٹر گلو کرے وہ آپ نے بٹنس کے ساتھ لگانی ہے اور جس میں نہ گلو کرے وہ آپ نے ان سوکٹس کے ساتھ لگانی ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمینٹس میں آپ سوال پوچھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات